بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کس ویڈیو کو تب ہی دیکھئے گا جبکہ آپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے چھڑکارا پانا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ مشین خرید لیں اور مشین کا بزنس فلاب ہو جائے مشین خرید لیں مشین کے ایکسپینس آپ سے کنٹرول نہ ہو مشین خرید لیں مشین آپ سے اپریڈ نہ ہو لیکن آپ کو ایسے لگے جیسے آپ نے کاروبار نہیں کیا بلکہ آپ نے مدو مکھی کے چھتے کو چھیڑ لیا ہے ایسا بالکل بھی نہیں آج کس ویڈیو کا جو کاروبار ہے یہ بہت امیزنگ ہے آپ اس بزنس کو کرنے کے بعد پریشانیوں سے نجات پالیں گے اس سے تیار ہونے والے پروڈکس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ مشین قیمت میں بھی کم ہے اور اس کی پروڈکشن سپیڈ بہت ہائی ہے اس مشین کے بارے میں آپ کو تمام انفرمیشن دیتے چلیں تمام انفرمیشن اینڈ تک لازمی لیجے گا کیونکہ ویڈیو کے اینڈ پہ کچھ ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جو کہ اس کے شروع میں نہیں بتائی جاتی اس مشین کو آپریٹ کرنا انتہائی آسان ہے اور اس میں لیبر کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے اگر آپ لیبر ہائر بھی کرنا چاہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ دو بندوں کی ضرورت پیش آتی ہے اس مشین کے نیم کی بات کریں تو اس مشین کا نام نائلون شوز میکنگ مشین ہے اس مشین کی مدد سے آپ نائلون کے شوز تیار کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ قسم کے شوز کی تیاری کی جاتی ہے آپ جس طرح کے شوز تیار کرنا چاہیں اس مشین کی مدد سے تیار کر سکتے ہیں اس مشین میں مختلف موڈل ہیں لیکن جس موڈل کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس مشین میں آپ ایک وقت میں تقریباً نو جوڑوں کی تیاری کر سکتے ہیں آپ اس بزنس کا سٹارٹ اپ لینے کے بعد اس بزنس سے ہینڈسم اماؤنٹ ارن کر سکتے ہیں یہ مشین کہاں سے ملتی ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں مطلب یہ کہ اس کی سپیسیفکیشن کیا ہے یہ آپ کو بتا دیں اس کا راو میٹریل کیسا ہوتا ہے کہاں سے ملتا ہے اور سب سے اہم بات اس مشین کی قیمت کیا ہے اس مشین میں مینول اور آٹو دونوں موڈلز موجود ہیں اس کے اندر LCD ڈسپلی دیا جاتا ہے جو کہ سیلف کنٹرول ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس مشین کی مدد سے خود مختار یعنی آٹومیٹیکلی کام لے سکتے ہیں اس مشین کے مختلف موڈل ہیں اور ہر موڈل کا مختلف وزن ہے تقریباً چار ہزار سے لے کر پانچ ہزار کلو گرام اس مشین کا وزن ہوتا ہے یہ مشین تری فیز مشین ہوتی ہے اور اس مشین کے اندر پندرہ کلو وارٹ کی موٹر لگائی جاتی ہے جو کہ بیسٹ کوالٹی کی زمانت ہے یہ مشین تین سو اسی ووٹ پر کام کرتی ہے اور اس کا سائز سیون بائی سیون ہوتا ہے یہ ایک ہائی سپیڈ مشین ہے اس کے شور کی بات کریں اس کا شور کم ہے اگر آپ اس کو اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگر اس کی پرڈکشن سپیڈ کی بات کریں تو اس میں مختلف موڈل ہیں اور ہر موڈل کی اپنی ہی پرڈکشن سپیڈ ہے اگر ہم اس مشین کے پرڈکشن سپیڈ کی بات کریں تو آپ اس مشین سے ایک گھنٹے میں بارہ سو سے لے کے پندرہ سو پیسیز تک پرڈکشن لے سکتے ہیں اگر اس مشین کی قیمت کی بات کی جائے تو اس مشین کی قیمت اٹھائیس لاکھ سے لے کر تیس لاکھ کے درمیان ہے اب بات کریں کہ سستی مشین کون سی ہے اور کہاں سے کتنے میں ملے گی آپ کو بتا دیں اگر آپ پرانی مشین خریدنا چاہتے ہیں تو پرانی مشین آپ کو بارہ لاکھ سے لے کر پندرہ لاکھ کے درمیان میں مل جاتی ہے ویسے تو اس مشین کو چائنہ سے امپورٹ کیا جاتا ہے یا پھر علی بابا ویب سیٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے لیکن باہر سے اس مشین کو مگوانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ہمارا مشروع آپ کو یہی ہے کہ آپ اس مشین کو پاکستان سے ہی خرید لیں اب آپ کہیں گے کہ یہ مشین پاکستان سے کیسے ملے گی پاکستان میں لاہور میں گجرہ والا میں پیسل آباد میں مشینری سٹورز کا وزرٹ کریں اس کے منفیکچرز پاکستان میں اویلیبل ہیں اگر آپ اس کو آن لائن خریدتے ہیں تو آپ کا پیسہ رسک میں رہے گا ابھی کچھ انفرمیشن باقی ہیں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اس مشین میں جوتے بنانے کا عمل بہت آسان ہے جوتے بنانے کے لیے جو راو میٹریل استعمال ہوتا ہے وہ پی وی سی یا آر ایم پی ہوتا ہے جو کہ شاہ الہ مارکیٹ یا کیمیکل مارکیٹ لاہور سے آسانی سے مل جاتا ہے اس مشین کی قیمت زیادہ ہے لیکن انکم بھی اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے ایک پرفیشنل آدمی جو کہ پورا مہینہ دل لگا کر محنت کرتا ہے وہ اس مشین سے آٹھ سے دس لاکھ رپے منافع نکال سکتا ہے اس مشین میں کٹر ہوتا ہے جس میں پلاسٹک کے ویسٹ کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو دانہ بنایا جاتا ہے دانے کو ایک مکسر میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پر اس میں کیمیکل ایڈ کر کے اس میں موڈیول یعنی پھر مطلوبہ سانچے میں ڈال کر جوتے کا سائز اور ڈیزائن دیا جاتا ہے جو تیار ہو کر باہر آتا ہے تو اس کے اوپر یا اس کی سائڈوں پہ ویسٹ لگی ہوتی ہے جس کو اتار کر دوبارہ سے یوز میں لیا جاتا ہے اس ویسٹ کو اتارنے کے لیے اس کی کٹنگ کرنے کے لیے کٹر مشین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک انوارمنٹ فرینڈلی مشین ہے اس مشین میں پیڈ نوزل کو بھی سیٹ کیا گیا ہے تاکہ ریسائیکلنگ کے کام کے لیے لیبر کی کاسٹ کو بچایا جا سکے اور وقت کو محفوظ کر کے وقت کی بچت کی جا سکے ایک سیلف میڈ آٹومیٹک اور محفوظ ترین مشین ہے اس مشین سے بنائے گئے جوتے کو ہم مارکٹ میں آسانی سے سیل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے منفیکٹر بہت کم ہے اور اس کے کنزیومر پاکستان کی بات کریں تو تقریباً کروڑوں کے حساب سے ہیں آپ اپنے تیار شدہ پرڈکٹس کو ہول سیلرز کو بھی دے سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی ہلکی سی ایڈوٹائزمنٹ کر دیں ہول سیلرز خود آپ کے پاس چل کر آئیں گے جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں کہا گیا کہ مال سیل کرنے کی ٹینشن نہیں تو یہ بات سو فیصد حقیقت ہے کیونکہ جو منفیکٹر اس پرادک کی منفیکٹنگ کر رہے ہیں یہ باتیں ان کے بقول ہیں اس کی قیمت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے لاغت کے حساب سے منافع بھی کم یا زیادہ ہو سکتا ہے جو مشین لگائیں گے ویسا ہی آپ کو بزنس دیکھنے کو ملے گا بہت سے لوگ اس مشین کی تلاش میں تھے امید یہ کہ آپ کی اس مشین کی تلاش ختم ہو چکی ہوگی اس کے تیار ہونے والے پروڈکس واٹر پروف ہوتے ہیں استعمال ان کا زیادہ کیا جاتا ہے ویسے تو یہ فیکٹری چار کروڑ پے میں لگتی ہے یا پھر آپ اس کو وسیع پہ مانے پر لگائیں تو چھے کروڑ پے تاک اس فیکٹری پہ خرچہ آ جاتا ہے لیکن ہم نے آپ کو صرف مشین کا بتایا اور چھوٹی مشین کا بتایا جو کہ چھوٹے سیٹ اپ والی ہے چھوٹی ہجامت والی ہے چھوٹے سائز پہ ایڈجسٹ ہونے والی ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند نہیں آئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمارا چینل مشینوں کی ویڈیو سے بڑا پڑا ہے جو ویڈیو آپ کو اچھی لگے جو مشین اچھی لگے جو بزنس آپ کو اچھا لگے آپ اس کو شروع کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا عمیر احمد کو اجازت دیں اللہ حافظ